اسلام علیکم فرینڈز فرینڈز آپ لوگ سے ریکویسٹ ہے کہ ایک اینلی ہماری چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیجئے گا اس ساتھی بیلیکن کو پریس کر دیجئے گا تاکہ مزید آنے والی نیو ویڈیوز آپ لوگوں تک آسانی سے پہنچ سکے گئے تو فرینڈز آج کی ویڈیو میں ہم بات کہنے والے ہیں پنجاب بورڈ میں بڑی تبدیلی آئی ہے یعنی کہ تعلیمی بورڈ کی طرف سے بہت بڑی تبدیلی کی گئی ہے اب کوئی بھی سٹوڈنٹ فیل نہیں ہوگا اور کیا پالیسی ہے نیو پالیسی آپ لوگوں کے ساتھ آج کی اس ویڈیو میں میں شیئر کروں گی کہ اس کی نیو پالیسی کیا ہے آپ لوگ فیل کیوں نہیں ہوں گے آخر کار آپ لوگوں نے جو سبجیکٹ آپ لوگوں کے فیل ہوں گے تو کیا آپ فیل تصور کیے جائیں گے تو کیا اس کی صورتحال ہے آپ لوگوں کو آج کی سٹوڈیو میں پتہ چل جائے گا کہ آپ لوگوں نے اپلائی کیسے کرنا ہوگا اور دوبارہ آپ لوگوں نے سپلی میں اس کے پیپر دینے ہوں گے یا آپ لوگ کیسے پیپر دے سکتے ہیں یہ ساری انفرمیشن آپ لوگوں کو آج کی اس ویڈیو میں ملنے والی ہے تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف اور ویڈیو کو سکپ نہ کیجئے گا اور سے سنیے گا کیونکہ آپ کے لیے یہ فائدہ کے لیے ویڈیو ہے اور آپ اس کو اور سے سنیے گا کیونکہ نیو پالیسی جو آئی ہے آپ لوگوں میں سے بہت کم لوگ جانتے ہیں اس پالیسی کے بارے میں تو اس پالیسی کو جاننے کے لیے ویڈیو کو سکپ نہ کیجئے گا جب بورڈ نے اپنی پالیسی میں کچھ تبدیلیاں کی ہیں تو وہ آپ نوٹ فرمالیں کون کون سی تبدیلیاں ہیں سب سے پہلے نمبر پر ہے پہلے میٹرک امتحان میں یعنی کہ تین مزمین میں فیل کو مکمل فیل تصور کیا جاتا تھا اور طالب علم کو نہم اور دہم دونوں کے سارے پرچے جو تھے وہ واپس دینا پڑتے تھے جبکہ اس بار وہ جتنے بھی مزمین میں فیل ہے مطلب تو وہ ان کا سپلی میپے پر دے سکتا ہے تو سیکنڈ نمبر پہ آ جاتا ہے سپلی کا داخلہ جو بھیجنے کی آخری تاریخ ہے وہ بارہ ستمبر دوہزار بائیس ہے جو لوگ داخلہ بھیجنا چاہتے ہیں وہ آن لائن بورڈ کی ویب سائٹ سے داخلہ بھیجیں اور فارمز کا پرنٹ لے کے حبیب بینک یا کسی بھی جو بھی بینک اکاؤنٹ ہے آپ کسی میں بھی فیس جمع کرائیں فیس جمع کروانے کے بعد ہائی سکول کے ہیڈ ماسٹر سے تصدیق کرا کہ فارم جو ہے وہ بورڈ کے پتے پر بھیج رہیں پتہ جو ہوتا ہے وہ فارم پر درج ہوتا ہے پھر آ جاتا ہے جی تھرڈ نمبر پر سپلی کے ایزامز میں فیل ہونے والے جو طلبہ ہیں دوزہ تئیس سلانہ اور پھر دوزہ تئیس کے سپلی میں دوبارہ اپنے فیل شدہ پیپر کلیئر کر سکتے ہیں البتہ ان تین چانسز میں وہ پیپر کلیئر نہیں کر پاتے تو انہیں ناہم داہم کے سارے پرچے واپس دینا ہوں گے چوتھے نمبر پر آ جاتا ہے سپلی کے امتحانات کو اب سیکنڈ اینویل ایگزامز کا نام دیا گیا ہے اب ان میں فریش طالبہ یعنی جنہوں نے کبھی ناہم داہم کے پیپرز نہیں دیئے وہ بھی پیپر دے سکتے ہیں اس کے علاوہ فیفت پہ آ جاتا ہے لاؤس پوائنٹ سپلی کے پیپرز کا آغاز دس اکتوبہ دوزہر بائیس سے ہو رہا ہے تو جو لوگ داخلہ بھیجنا چاہتے ہیں بھیج دیں اور ایک ماہ میں اپنی تیاری مکمل کر لیں اگر آپ پیپر پیٹرن کو مند نظر رکھ کے تیاری کریں گے تو ایک ماہ میں بہ آسانی تیاری کی جا سکتی ہے